ڈی ڈی نیوز 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 ایسا ہمتے ہیں یہاں پلے میںجے تک مюсь جائے یہب اللہ کبھی اس میں ہے چاہتے ہیں اس boyلậy خوبصورت میں جیسے ہونٹھ نگیں گے کیونکہ ایک ایک ہے پارٹ کی نگانی کی جائے کہ کیا یہکب ہوت affirmative تو ایسے میں اور بھی کیا انپورٹس ابھی تک سامنے آئے ہیں کیونکہ ہم جیسا کہ بم کی بات یہاں پر سامنے آئی تو ایسے میں پرشاشن میں کس طرح سے وہاں پر اب جو جانچ ہے اس کی کاربائی کو آگے بڑھائی جا رہا ہے موسیقی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آئیے اور سراؤں کا اک شباز لیا تو اگر سارا لیکن سکھ میں پڑے گا تو خلی سکورٹی لیکن آتی تک ایسا ایسا نکہ ایسا اکی سکریم چیز کلیم دیکھئے ہیں کہ کوئی جیس لیسا ارٹیکل ہے پلاہ اس کی جوہر وہ کبی نکرے دیگلے۔ اس کی جانتی ہے جو آپ نے بتایا کبیدرڈی ہے جو کمیٹی ہے یہ کو پوری پوری تاری سے کنالے کی جانت کرے گی اور اس کے بعد اس کی ریپورٹ بنا کر کے آگے ایئرپورٹ آتھارٹک کو جی جائے گی اور ایئرپورٹ آتھارٹک سے اس کو آگے پرکی کریں گے لیکن ابھی ترمیلوں کے اندر واپس آئیسولیشن بے میں ہیں اور وہاں پر جو تمام جو اتاریاں باکسکورٹ کے دین میں وہ سب پہنچی ہوئی ہیں اور جانت کی جا رہی ہیں پھلا کسی کے آتا آدھونی کی بول پر نہیں ہے مکیش اس بات کی سوچنا کہاں سے ملی تھی اور کیسے اب اس پر رتوارت کاروائی جو آگے کی جا رہی ہے اور آئیسولیشن بے میں ابھی اور کتنا سمیل لگ سکتا ہے کیا اس بارے میں کوئی جانکاری ملی ہے ایسولیشن بے میں کوئی جانکاری ملی ہے یا کوئی جانکاری ملی ہے ایک اینکاری ملی ہے باونگ جب وہ لیورٹری میں گیا تو بہارے کام بچا تھا ایسے ہی ستوی تریکھیں ہوتا تھے کسی کی طریقے پر اس کو پلانٹ کرتے ہیں پھلاار بھی اس کوئی جانکاری ملی ہے لیکن جو چانچ ہے وہ لگاتار جا رہی ہے یہ کوئی طرح خالی کرا لیا گیا ترزیجر کو ایسولیشن بے میں کیسپتا دیا گیا ہے چلی ٹھیک ہے مکیش آپ نظر بنا کر رکھی ہم آگے بھی آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے تو آپ کو بتا دیں کہ اس میں ابھی اس کو آئیسولیشن بے میں لے جائے گیا ہے اور وہاں پر ابھی جاج کی جا رہی ہے اور صاف طور پر اس میں ابھی اور بھی انپوٹ جو ہیں وہ نکل کر سامنے آئیں گے وہ بھی ہم اپنے درشکوں کے ساتھ لگتار ساجہ کرتے رہیں گے مکیش بہت بہت شکریہ تمام جانکاریاں ہم سے ساجہ کرنے کے لیے اور آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں چوبیس کی چنوٹی کی لوگ سبح چنو کے انتیم چرن کے چنو کے لیے مددان ایک جون کو ہوگا اس کو لے کر سبھی سیاسی دلوں نے چنو پرچار میں اپنی بچی کچھی پوری تاکت جھونک دی ہے کدعور نیتا تابر توڑ ریلی اور جن سبھائی کر کے سیاسی سمی کرنوں کو ساتھنے میں لگے ہوئے ہیں اسی گڑی میں ستہ رونڈ دل بی جے پی کے سٹار پرچارک اور پردان منتری نریندر مودی آج جھارکھنڈ اور پشم بنگال میں چنو پرچار کریں گے ان کی آج کی پہلی ریلی جھارکھنڈ کے دمکہ میں ہوگی دمکہ میں بی جے پی پرتیاشی سیتا سورین چنو پرچار کریں گے جو جے ایم ایم نیتا شیبو سورین کی بہوں ہیں اور حالی میں بی جے پی میں وہ شامل ہوئی ہیں لوگ سبح چنو کا انتیم چرن راجنتک دلوں نے اس چنو میں پرچار میں اپنی پوری تاکت جھونکی ہے اور جھارکھنڈ کے بعد پردان منتری مودی پشم بنگال کا روک کریں گے پشم بنگال میں ان کی پہلی ریلی دوپہر ڈھائی بجے بارہ ساتھ میں ہوگی اس کے بعد شام چار بجے جادف پور میں چنوی سبھا کو وہ سمبودت کریں گے اور اس کے بعد پردان منتری کولکتہ پہنچیں گے جہاں سبحاش چندر بوز کی پرتیما پر مالیار پڑھ کر شردھانجلی دیں گے پھر کولکتہ میں ہی روڈ شو کریں گے پردان منتری اتر کولکتہ سیٹ سے بھاچپا امیدوار تاپس روئے کے سمرتھر میں روڈ شو کریں گے اس کے بعد شام سات بجے سوامی ویویکا نند کی پرتیما پر مالیار پڑھ کریں گے اور وہیں پی ایم مودی نے ایک طرف چنو پرچار کا زمہ سمحال رکھا ہے تو وہیں بی جے پی کے دوسرے اسٹار پرچارک بھی پوری طاقت کے ساتھ ریلیو میں ڈٹے ہوئے ہیں بات کریں گی پارٹی کے راستری ادھیکش جے پی نڈہ کی تو آج وہ چنو پرچار کے لیے ہمانچر پردیش کا رکھ کریں گے نڈہ کی شملہ منڈی اور ہمیرپور میں جنصبہ ہوگی اور وہیں امیشہ اوڈی شاہ کے چاندبالی پنی کوئلی اور نیمہ پاڑا سنسدی شیطر میں جنصبہوں کو سمبودت کریں گے اوڈی شاہ کی چاندبالی لوگصبہ سیٹ سے بھاچپا پردیش ادھیکش منموہن سامل چناؤ لڑا رہے ہیں جنصبہ کے دوران ہمیشہ بھاچپا امیدواروں کے سمرتن میں جنتہ سے ووٹ کی اپیل کریں گے وپکش کی بات کریں تو کانگریس پارٹی کے ادھیکش ملکہ ارجون کھڑ گے اور کانگریس نتہ راہل گاندھی اوڈی شاہ کے بھدرگ میں بھی چناؤ پرچار کریں گے اوڈی شاہ کے بعد راہل گاندھی وارانڈسی میں ہوں گے وارانڈسی میں آج راہل گاندھی اور سماجبادی پارٹی کے نتہ اکھلیش یادب کی سنیوکت ریلی ہوگی کانگریس کی طرف سے اسے پریورتن ریلی کا نام دیا گیا ہے وارانڈسی یو پی کے سب سے ہار سیٹ ہے کیونکہ اس سیٹ پر پردار منتری نریندر مودی چناؤی میدان میں ہے وہیں کانگریس نے اس سیٹ سے یو پی کانگریس ادھیاکشہ اجائے رائے کو چناؤی میدان میں اتارا ہے جبکہ بی ایس پی نے اتحر جمال لاری کو ٹکٹ دیا ہے لوگ سبح چناؤ میں پرچار کے دوران اکھلیش راہل ایک ساتھ کئی موقعوں پر ساتھ نظر آئے گڑ بندھن کے اعلان کے بعد دونوں آگرہ کنوچ کانپور میں ریلی کر چکے ہیں وہیں سواج وادی پارٹی کے نیتا ڈیمپل یادعو گھوسی میں گڑ بندھن کے پرتیاشی راجیف کمار رائے کے سمرتھن میں چناؤی جن سبح کریں گی اتر پردیش کے بلیاں میں لوگ سبح چناؤ سے ٹھیک پہلے سواج وادی پارٹی کو بڑا جھٹکہ لگا ہے پورو کیابنٹ منتری اور مولائم سنگھ یادعو کے بہت قریبی رہے نارد رائے نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے پوروانچل کے دگج نیتا نارد رائے نے اکھلیش یادعو پر اپمان کرنے کا عاروپ لگایا نارد رائے نے بھارتی جنطہ پارٹی میں شامل ہونے کی منشاہ ظاہر کی جنطہ کے لوگوں نے پوری رات ہم کو کوسا اور کہا کہ اب کیا بیٹھو ہوئی ہیں جس منچ پر راستی یا جھکش آپ کا نام بھی نہیں لینا چاہتا ہے اب جب بھارتی جنطہ پارٹی جوائن کرے گا اس نے پتا چلا دیکھئے درجن و یاد و پردھان برامہٹ پردھان آپ کے بیچ میں بھومیہار پردھان تو آئے ہوئے ہیں پورے لوگ سبھا سے جس کا باپ نہیں رہتا ہے نا تو پریوار میں اور پراجنی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ملتا ہے دیکھ لیجے گا آج کل پرسو اکھلیش یادعو کو بھی کوئی نہیں پوچھے گا اکھلیش یادعو بھی ہم لوگ سے زیادے دکھیوں کر کے سمات میں گھومنے کا کام کرے گا اور پشے منگال میں ساتھوے اور انتیم چرنڈ کے لیے بی جے پی نے پوری طاقت لگا دی ہے بارہ ساتھ لوگ سبھا سیٹ سے بی جے پی نے سوپنیل مجھومدار کو میدان میں اتارا ہے بارہ ساتھ ریر مول کا گڑھ مانا جاتا ہے مدھیم گرام میں ہمارے سماتاتا وشال بیرسٹو نے سوپنیل مجھومدار سے خاص باتچیت کی دیکھئے سائیکلون کی وجہ سے موسم کا مزاج تھوڑا بگڑا ہوا ہے لیکن بی جے پی کے کیمپین میں کوئی کمی نہیں ہے میرے ساتھ ہے بی جے پی کے امیدوار بارہ ساتھ سے سوپنیل مجھومدار آئیم سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کس طرح سے یہ کیمپین چل رہا ہے آپ کچھ دن رہ گئے ہیں سوپنیل جی آپ کچھ وقت باقی ہے کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو کس طرح سے آپ کیمپین چل رہے ہیں دیکھیں کیمپیننگ تو ابھی تک بہت بڑیا رہا ہے لوگوں کا ریسپنس بھی اثر رہا لیکن آج بہت شرے کرکروں میں پروگرام تھا یہ سائیکلون کا بجائے سے بارش کا بجائے سے رکنا پڑا آگلا دن بھی بڑا کرکرم ہے ہمارا ہم امید کرتے ہیں حضرات تک بارش رک جائیں گے بنگال میں لگاتار پولنگ پرسنٹیج بڑھتا جا رہا ہے فیفت فیز میں 73 تھا ابھی 80 کروس کر گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہنسا بھی پڑھتی جا رہی ہے تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں بنگال کا نام ہمیشہ ہنسا سے جڑتا ہے اور چناؤں میں ہنسا بڑھ جاتی ہے دیکھیں محمدہ بینار جی نے اپنا پولیس اور گنڈا لوگوں کو کام پہ لگا کے اپنا خود سی قائم پاکہ کرنا چاہتے ہیں لیکن پبلک چاہتے ہیں ان کو ہٹانا تو ہم سینٹرل نرباشون کمیشن سینٹرل فورسز جو ہے ان شبکرو تھوڑا اگرہ کریں گے بینتی کریں گے وہ تھوڑا اور شکت روے سے کام کریں ایک آخری سوال اگر آپ برا ساتھ سے جیتتے ہیں تو آپ کیا دیں گے جنتہ کو کیا پرومیس کر رہے ہیں بہت شریف کام ہے جو ہم الگ سے اس پوجیکٹ کو پورا کرنے میں شکشم رہیں گے جو ٹی ایم سی بھلا نہیں کر بایا تو یہ تھے سپنیل مجمدار جن کا یہ کہنا ہے کہ ٹی ایم سی کے راج میں بنگال میں ہنسہ بڑی ہے شانتی ویوستہ نہیں ہے اور یہ دونوں ہی چیزیں بی جے پی کا جو رول آئے گا اس میں پاسیبل ہو پائیں گی کیمرمن پیوش کے ساتھ بارہ ساتھ سے میں وشال بریسٹو ڈیڈی نیوز ڈلی اور اسی کے ساتھ چوبیس کی چنواتی میں فیلال اتنا ہی آنے خبروں کا رکھ کر رہے تو جھارگن کے پورو مکہ منتری ہیمن سورین لمبے سمیسے بھرستشار کے آروپ میں جیل میں بند ہے سومبارک اور انہیں زمانت کے لیے جھارکنٹ ہائی کورٹ کا رکھ کیا اور جلد سنوائی کی مانگ کی سورین کی یاجکہ پر آج جیسٹس رونگون مکھو پادہائے کی پیٹ سنوائی کرے گی دراصل سورین نے عدلت کے سامنے دلیت دی ہے کہ بارگین سرکل میں 8.5 اکڑ زمین کے کسی بھی دستہ ویز میں ان کا نام نہیں ہے نہ ہی ان کے خلاف دھن شودہ نیوارن ادھینیم کے تحت کوئی اپراد بنتا ہے ایڈی نے سورین کو 31 جنواری کو راچی میں گرفتار کیا تھا اور گرفتاری سے پہلے سورین کو سی ام پت سے استیفہ دینا پڑا تھا اور وہیں عام آدمی پارٹی کی سانسا سواتی مالیوال کے ساتھ کتھت مارپیٹ کے معاملے میں آروپی ویبھا کمار کی نیاک حراست آج ختم ہو رہی ہے ڈلی کے مکہ مرنٹری ارون کے جیوال کے نیجی سچے و ویبھا کمار کو آج تیس ہزاری کوٹ میں پیش کیا جائے گا کل انہیں عدالت سے کوئی راہت نہیں ملی اور ان کی زمانت یاچکہ کو عدالت نے خارج کر دیا تھا آج ہی عدالت ویبھا کمار کے وکیل کی اور سے سی سی ٹی وی فوٹیج سنگرکشت کرنے کی مانگ پر بھی سنوائی کرے گی پچھلی سنوائی میں ڈلی پولس کی اور سے سی ام آواز سے لیے گئے سی سی ٹی وی فوٹیج کو سنگرکشت کرنے کی مانگ ویبھا کمار کے وکیل نے کی تھی اس بیچ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ویبھا اپنی زمانت کے لیے ڈلی ہائی کوٹ میں اپیل دائر کریں گے اور وہیں این آئی اے نے سومبار کو مہاراستر اتر پردیش بیہار گجرات دلی ہریانہ پنجاب اور چنڈگر میں پندرہ استانوں پر چھاپے ماری کی اور انتر راستری امانف تسکری اور سائیبر دھوکہ دھڑی سنڈیکیٹ میں شامل پانچ لوگوں کو گرفتار کیا آروپی بھارتی یوہاں کو روزگار کے جھوٹے وعدے پر ودیش لے جا رہے تھے آروپیوں دورہ بھارتی یوہاں کو لاوس اور کمبوڈیا سہید انیستانوں پر بھیجا جا رہا تھا گرمی کا پارہ اس سمیں اکدم ہائی پر ہے پارہ بلکل ساتھوے آسمان پر ہے اور پورے اتر بھارت میں اس وقت زبردست گرمی پڑ رہی ہے ہاں کار مچا ہوا ہے راجستان کا فلودی لگتار دیش کا سب سے گرم علاقہ بنا ہوا ہے کل بھی یہاں سب سے ادھے 49.4 ڈگری سیلسیس تاپمان درج کیا گیا وہیں دلی کا مونگیش پور علاقہ 48.8 ڈگری سیلسیس ادھکتم تاپمان کے ساتھ دوسرا سب سے گرم جگہ رہا وہیں مدھے پردیش کے نیواری پنجاب کے بھٹینڈا اور اتر پردیش کے جھانسی میں بھی تاپمان 48 ڈگری سیلسیس کے پار درج کیا گیا پنجاب ہریانہ چنڈیگر دلی راجستان کے ادھکانش جگہ سہیت پوروی اور پشم اتر پردیش پشم مدھی پردیش کے الگ الگ استانوں پر آج بھی لو چلے گی ایسے میں لوگوں کو سابدھانی برتنے اور انعوشک باہر نکلنے سے پرہز کرنے کی سلا دی گئی ہے ساتھی ادھک ماترہ میں پیپ ادارت کا سیون کرنے کی بھی سلا دی گئی ہے بھیشڑ درمی کے بیچ موسم ویباق نے راحت بھری خبر دی ہے ویباق نے اس ورش جون سے ستمبر تک مونسون میں سامانی سے ادھک ورشہ کا انمان ویقت کیا ہے موسم ویباق کے مہانے دیشک ڈاکٹر ارم رتیونجے مہاپاترہ نے کہا ہے کہ دیش میں دکشنی پشمی مونسون کے دوران ایک سو چھے پرتیشت بارش ہونے کا انمان ہے اس میں چار پرتیشت کا فیر بدل ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ مدیہ بھارت اور دکشنی پرائے دیپ میں ورشہ سامانی سے ادھک پشموطر بھارت میں سامانی تتھا پوروطر میں سامانی سے کم رہنے کی سمبابنہ ہے جون میں پورے دیش میں بارش سامانی رہے گی موسم ویباق نے دکشن پشمی مونسون کے لیے پہلے چرنڈ کے انمان میں سموچے دیش میں سامانی سے ادھک بارش کی سمبابنہ ویقت کی تھی اور دوسرے چرنڈ میں اس میں کوئی بدلاب نہیں ہے ڈاکٹر مہاپاترہ نے کہا ہے کہ اگلے پانچ دنوں میں مونسون کے کیرل پہنچنے کے لیے پرستطی انکول بنی ہوئی ہے اور جلد ہی آئیش سیکٹر میں سواستے بیما کے لیے دیش کے سرکاری اور نیجی اسپتالوں کو سوچی بد کیا جائے گا جس کے تحت پنچ کرم سے لے کر نیچرو پیتھی تک کا چکتسہ لاب ملے گا آئیش سچیف ویدیا راجیش کوٹیجہ سے خاص باتچیت کی ہمارے سماداتا نیتینڈر سنگھ نے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے کینڈری آئیش سچیف وید راجیش کوٹیجہ سر جو ہرڈل آ رہی ہے کئی ساری دکھت آ رہی ہے اس کو دور کرنے کے لیے کیا قدم اٹھایا جاتا ہے دیکھیں پچھلے کئی دنوں سے ہم انسورس سیکٹر کے ساتھ مل کر کے کام کر رہے ہیں اور یہ جن آؤٹکم ہم نے ایک کور کمیٹی بنائی جس کے چیر پروپیسر بیجون مشرا کر رہے ہیں اور آئی ڈی اے ساتھ مل کر کے ام نے جب ان کو ریکویش کری تو انہوں نے ایک سرکولر ایک پرکار سے انسورس کمپنیز کے لیے نکالا کہ کسی بھی روک کے چکیسا کے لیے رسکرمینیشن نہیں ہونا چاہیے یا دیو روک کے چکیسا آئیوش سے کرے یا کنونسل سسٹم سے کرے تو ان کا رسکرمینیشن نو ہو یہ ایک اپریل سے لگو ہو گیا ہم اس کے اندر کوالیٹی لانے کے لیے بہت ملٹیپل فرنٹ پر کام کر رہے تھے کافی دینوں سے جیسے بی آئی ایس میں ہم نے انڈین سٹانڈرز پر کام شروع کیا بی آئی ایس نے بہت ہیلپ کری ایک آئیوز ورٹیکل بنا سو سے جادہ پروڈکٹس اور ریسیس پر انہوں نے انڈین سٹانڈرز بنایا ابھی ہم آئی ایسوں میں ایک سیکشنل کمیٹی کا پروپوز ہے اس کا وٹنگ پینک ہے تو یہ سب گلوبلی ایک سٹانڈرز ہو جائے گا ایسے ہم اینے بی ایس کے ساتھ بلکے کام کرے تو انہوں نے انٹری لیول سٹیفیکیشن ڈے کے سنٹر سٹیفیکیشن ڈے کے سنٹر سٹیفیکیشن ڈے سب پرارم کیا اور ایسے تین سو کے آس پاس نیشنل اپنے دیش میں فول ایکڈیٹیڈ ہسپیٹلز بھی ہیں یہ بھی ہوا ہے ایسے دی جی ایچ ایس آئیوز ورٹیکل جو پچھلی دنوں کیبینیٹ نے پروب کیا دونوں منطرہ ان ساتھ میں مل کر کہ دی جی ایس کے آئیوز بٹیکل بنایا تو انہوں نے انڈیان پبلکل سٹانڈرز آئیوز بنایا پبلیش ہوا ایسے سٹانڈرز ٹیٹمنٹ گائیڈلین مسکلوسکلٹ کا بنایا اور وہ کنوینشنل میڈیسن پیکٹیسنرز کو ایکسپرٹ کے دورہ ویٹ ہوا وہ بھی پبلیش ہوا تو ہم یہ سب کام کر رہے تھے اس کا کارن یہ تھا کہ انسورنس کامنیز کو پیسلیٹ تب کر سکتے ہیں کہ جب وہ اس کے بارے ان کے پاس سٹانڈرز آویلیبل ہو وہ سٹانڈرز کے آدھر پر وہ پیکیجز فریم کریں اور اس میں دی آر کمپرٹیبل اور ان کو یہ چاہیے تو ہم نے پہلے تو ایکوسیسٹم بنایا now we are ready now that ہمارے پاس سٹانڈرز آویلیبل ہیں quality کی بات کر رہے ہم science-based intervention کی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں انسورنس کام لوگوں کو بڑا سپورٹ چاہیے and everybody is ready what they look for is the standards اور یہ تائے ہیں تو آج ہم اس پر منتن کر رہے ہیں کہ کیسے اس کو بہت بڑا لے کے جائے کیسے سکیل اپ کریں ابھی کتنے پیکیجز ہیں ابھی دوستو اسیسٹی سے زیادہ پیکیجز آلڈیڈی ہے لیکن اس میں کچھ گیپ ہے گیپ یہ ہے کہ جیسے آیو سے پیکیجز کو ہمارے سیکٹر کو ہی پتا نہیں کہ کیسے اس کو کلیم کرے تھا ہم سیکٹر کا کیپیجزلی بیلنگ کر رہے ہیں ایسے انسورنس کمپنیز کو ہم ہینڈول کر رہے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے کامرمنٹ اسیس کے ساتھ نیتنی سنگھ ڈیڈے نیوز ڈیلی اور وہیں ہندوتو کے پرنیتہ ویر ساورکر کی جائنتی آج منائی جا رہی ہے ویر ساورکر کی جائنتی پر ابھی نیتہ رنڈی بھوڈا پورٹ بلیئر کے سیلیولر جیل پہنچے انہوں نے کہا ویر ساورکر کی کہانی کا دھیان کرنے اور اسے پردے پر درشانے کے دوران میری اس میں بھاگیتاری بہت بڑھ گئی آج ہم یہاں سیلیولر جیل آئے ہیں جہاں وینای جی کو پچاس سال کی عمر میں قید ہوئی تھی جتنے بھی سشکت کرانتی والے لوگ ہوتے تھے انہیں انگریز دیش سے دور ایک آنٹ میں رکھتے تھے اور یہ وہ جگہ ہے بیر ساورکر جی کا ایک کردار کیونکہ نہ ہی صرف اس میں میں ایک ایکٹر تھا ایک دریکٹر اور رائٹر بھی تھا کو رائٹر اتکش نیتنی تو ہم نے جب اس کو لکھا سمجھا ہم نے ان کو سمجھنے کی کوشش کی اور جو بھی ان کے پوائنٹ تھے جیسے بیل پیٹیشن ہوئی کالا پانی ہوا گاندھی ہتیا میں جو ان کا نام آیا تھا ہندوتوہ وہ ساری چیزیں میں نے کور کرنے کی کوشش کی اور میں نے صرف سوال رکھا ہے میں نے کوئی پکش نہیں لیا ہے سوال رکھا ہے کہ آپ اس کو دیکھی اور آپ خود سوچئے کہ وہ ویر تھے ان کا بلیدان ورثٹ تھا یا کہ نہیں اور اسی کے ساتھ فلا لیتا ہے دی جی اجازت نمسکار موسیقی موسیقی